بارش کے اگر آثار ہم دیکھیں تو اس حوالے سے حدیث میں کیا ملتا ہے بارش کے آثار مطلب یہ کہ آدھیا چل رہی ہے بادل گرج رہیں ابھی بارش ہوئی نہیں ہے بارش کے آثار تو اگر بارش کے آثار نظر آئیں تو اس کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے بارش کے آثار تو آپ گھوڑا جاتے تھے تو صحیح بخاری قدیس ہے کہ ہم آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو فری ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں رجاء ایوکرا فی علمطر اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی وَعَرَاكَ اِذَا رَأَيْتَهُ اُرِفَ فِي وَجْهِكَلْ اور میں آپ کو دیکھتی ہوں ہم آئیشہ روایت کرتی ہیں کہتی ہے کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بارش کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ گھبرات کے آثار دکھائی دیتے ہیں فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يَا آئیشَ تُمَّا يُؤْمِنِّي اَيَكُنَ فِيهِ عَزَاب عائشہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ہواے آ رہی ہیں اس میں عذاب نہ ہو پانی ہی ہو یعنی بارش ہی ہم کو ملے گا اس کی کیا گارنٹی ہو سکتا ہے جو بارش کے آثار ہیں یہ ہماری لطباہی بن جائے اس سے پہلے کچھ لوگوں کو عذاب ایسے ہی دیا گیا آدھیوں کے ذریعے سیلاب کے ذریعے پانی کے ذریعے ان لوگوں نے جب اس عذاب کو دیکھا تھا تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بادل ہے ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بارش کے آثار دیکھیں تو ہمیں اللہ کو نہ بھولیں ہم سو فیصد یقین کر کے نہ بیٹھیں کہ بس یہ تو نیچر ہے یہ تو بارش ہو کر رہے گی اب ہمارا کام بن گیا ہمیشہ حضرت کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالی ہے معلوم نہیں یہ بارش ہی بھیج رہا ہے کہ ہمارے لئے قہر بھیج رہا ہے اسی ممبئی میں چھبی جولائی کس کو یاد نہیں ہے جب چھبی جولائی والی بارش کی جب آثار ہم نے دیکھے تھے تو کسی نے سوچا تھا کہ اتنی تباہی پھیلے گی سالہہ سال سے لوگ یہاں رہتے ہیں کبھی کسی نے دیکھا کہ کرلہ پانی میں ڈوب گیا ہو لیکن وہ ایک ہر سال کی طرح سے اس سال بھی بارش کے آثار آئے لیکن پوری تباہی مچ گئی ہمیں نہیں پتا تو وہی تو نبی نے سکھایا نبی نے وہی سکھایا کہ سب لوگ دیکھ کے کنفرم کر لیتے ہیں کہ بس یہ بارش ہی آ رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اس لئے ایک مسلمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے بارش کے آثار دیکھئے نہ بھولیں کہ اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ بطور رحمت بھی بھی سکتا ہے بطور عذاب بھی بھی سکتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین